مونسون سیزن مونسون سیزن مونسون سیزن یہ جو ونکہ سدہ بہار کا پودھا ہوتا ہے یہ گرمیوں کے موسم میں بہت ہی اچھی فلاورنگ کرنے والا پلانٹ ہوتا ہے ان میں جو دیسی ویرائیٹی ہوتی ہے وہ تو بہت ہی زیادہ ہارڈی ہوتی ہے جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیسی ویرائیٹی ہے بٹھ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہائیبرٹ والا پلانٹ ہے یہ بھی ہائیبرٹ والا ہی پلانٹ ہے تو ہائیبرٹ والے میرے پاس دو تین طرح کے ہیں اور یہ میرے گارڈن میں ہر سال بنے رہتے ہیں بارس کے موسم میں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے کچھ ایک سٹیم خراب ہو جاتے ہیں بٹھ پلانٹ میرے کبھی بھی میں نے نہیں پایا کہ میرا پلانٹ مرا ہے اور اچھی طریقے سے گروہ ہو جاتا ہے سروائیف کر جاتا ہے بٹھ جو پریشانی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس پلانٹ میں زیادہ پانی ہونے سے فنگس لگ جاتے ہیں اس کی پتیوں میں فنگس لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے پتیاں بلاک ہونے لگتی ہیں سٹیم بلاک ہو جاتے ہیں اور پلانٹ دیرے دیرے خراب ہو جاتا ہے تو فرنس اگر آپ نے اس پلانٹ کو آلیڈی لگا رکھا ہے تو آپ اس بات کا دھیان دیجئے گا کہ اس میں اوبر وارٹرنگ نہ ہو اگر آپ کے گارڈن میں ایسا کوئی سپیس ہے جہاں کی دھوپ پڑتی ہو بٹھ بارش کا پانی اس پر نہ پڑے تو آپ ایسی کنڈیشن میں ایسی جگہ پہ آپ اس پلانٹ کو ایسی سٹی میں آپ اس پلانٹ کو ایسی جگہ پہ پلیس کر دیجئے جہاں سیدھا پانی بارش کا پانی وہ نہ پڑے اس سے پلانٹ آپ بچا سکتے ہیں اس طرح سے پلانٹ کو آپ بچا سکتے ہیں کیونکہ یہ پلانٹ اوبر وارٹرنگ سے ہی خراب ہوتا ہے اور اگر ہم اسے اوبر وارٹرنگ سے بچا لیں یعنی ادھک پانی سے بچا لیں تو یہ پلانٹ اچھی طریقے سے سروائب کر جاتا پہلا اوپشن ہے یہ دوسرا اوپشن ہے اگر کسی کارن سے اس میں اوبر وارٹرنگ ہو رہی ہے بارش کا پانی پر رہا ہے اور کسی سٹیم یا پتی میں آپ کو دکھ رہا ہے کہ بلاکش آ رہا ہے کالا پن آ رہا ہے تو آپ اس پتیوں کو ہٹا دے پودے سے اس سٹیم کو کٹ کے ہٹا دے اس سے بھی آپ اس پلانٹ کو بچا سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک جگہ فنگس لگنے کے بعد دھیرے دھیرے وہ فیلنے لگ جاتا چاروں طرف اور پوری طریقے سے پلانٹ کو خراب کر دیتا ہے اسی لیے جیسے ہی آپ کو آسا کچھ دیکھے تو اس کو کٹ کر کے ہٹا دیجئے تیسرا طریقہ یہ ہے فرنس کہ آپ کو ہر چار سے پانس دن میں یا پھر ریگولر بارش اگر ہو رہی ہے تو ہر دو تین دن میں آپ کے پانی پودر کو پانی میں گھول کے اس کا سپری کریے اسے پلانٹ میں فنگس نہیں لگے گا اگر مٹی سوکھی دیکھے تو مٹی میں وہ پانی آپ ڈال سکتے ہیں بہت اگر مٹی گیلی رہے تو پلانٹ پہ جرور پھولیج سپری جو ہے وہ فنجی سائیڈ پودر کا جرور کرے اچھا سا کوئی فنجی سائیڈ پودر آپ مارکٹ سے پچیز کر سکتے ہیں اور اس کا سپری کر سکتے ہیں اسے بھی آپ پلانٹ کو بچا سکتے ہیں اس کے بعد آپ پلانٹ کو سیف رکھنے سب سے آسان طریقہ جو ہے جو میں ہر سال خود پرسنلی کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ پلانٹ کے میں جتنے بھی سیڈز بن رہے ہیں ان سبھی سیڈز کو آپ کلیکٹ کریے جیسے کہ یہ والا ہائیبریٹ پلانٹ ہے اور آپ یہاں پہ دیکھیں گے یہ سیڈز بن رہے ہیں تو اس ٹائم ابھی بہت زیادہ آپ کو سیڈز پلانٹ میں نظر آئیں گی تو ایک کام کر سکتے ہیں آپ ان سبھی سیڈز کو آپ جتنے بھی آپ کے پاس ہائیبریٹ پلانٹ ہے ونکہ سدہ بہر کے اس کے سیڈز آپ اس طرح سے کلیکٹ کر لیجئے کلیکٹ کر کے آپ اسے رکھ لیجئے جسے کہ بارس کے موسم میں اگر آپ کا یہ پلانٹ خراب ہو جاتا ہے تو آپ ان سیڈز سے جیسے ہی بارس کا موسم چلا جائے گا ویسے آپ اس سیڈز سے پھر سے پودے گروپ کر سکیں گے یہ طریقہ سب سے آسان طریقہ ہے جسے کہ آپ اپنے پودے کو اپنے گارڈن میں ہمیزہ بنائی رکھ سکتے ہیں اگر لکی لیے پلانٹ بچ گیا دن اوکے بہت ہی اچھی بات ہے بارس کے موسم میں اگر سروائیب کر گیا تو ادر وائز آپ کے پاس اوپشن رہے گا کہ آپ اس سیڈز سے دوبارہ سے پودے گروپ کر سکیں تو آپ کو پلانٹ پرچیس کرنی نہیں پڑے گی تو میں نورملی یہی طریقہ اپناتی ہوں میں سیڈز کو کلیکٹ کر لیتی ہوں اور پلانٹ کو میں ایسے ہی نورملی اپنے اوپن ٹیڈز پر چھوڑ کے رکھتی ہوں دھو باری سٹھنٹ ایسے ہی میرے پلانٹ رہتے ہیں کسی کارن سے اگر میرے پلانٹ خراب ہو جاتے ہیں تو میرے پاس یہ اس طرح سے آپشن ہوتا ہے سیڈز کا جس سے کہ میں دوبارہ پودہ گروپ کر سکوں تو فرنس یہ تھے کچھ باتیں جن کو اگر ہم دھیان میں رکھتے ہیں تو ہائیبرٹ والے ونکا سدہ بہار کا جو پودہ ہے اسے ہم پورے سال اپنے گارڈن میں سالوں سال رکھ سکتے ہیں سیف کر کے رکھ سکتے ہیں بنائے رکھ سکتے ہیں بار بار ہمیں پرچیس نہیں کرنا پڑے گا اس ٹراپک پہ میرے پاس کافی سارے کمنٹ آتے ہیں کہ اچھی طریقے سے گروپ کرنے کے باوجود بھی وارس کے موسم میں ہمارا پلانٹ خراب ہو جاتا ہے تو یہ طریقہ آپ ناکے دیکھیں فرنس آپ کو ہنڈیڈ پرسنٹ ریزلٹ ملے گا اور آپ ہمیشہ اس پلانٹ کو اپنے گارڈن میں سیف کر کے رکھ سکیں گے بار بار پرچیس بھی نہیں کرنا پڑے گا تو فرنس یہ تھا آج کا ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوپ پسند آئے تو پلیس فرنڈ ایک لائک جرور کریے اور اگر آپ میرے چانل پر نئے ہیں اور ابھی تک میرے چانل کو سبسکرائب نہیں کیے فرنس تو پلیس پلیس اسے سبسکرائب بھی کریں ساتھ میں بیل بٹن بھی دمائیں جسے کے آگے میں جو بھی ویڈیو رہا ہوں اس کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں تو فرنس ملتے ہیں اگلے کسی ویڈیو میں نہیں کسی انٹرسٹنگ سی جانکاری کے ساتھ اوکے دن بائی